لاہوری ہو اور چھٹی کا ناشتہ باہر سے نہ ہو ایسا کم ہی دیکھنے کے ملتا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز نتاشا رحمان سے جو کہ گوال منڈی میں ایک ناشتے کے دکان پر موجود ہیں نتاشا بتائے گا لاہوریوں کا رش کیستا ہے ہم ہو ٹھنڈا ٹھنڈا اور چھٹی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اگر گرمہ گرم ناشتہ ہو جائے بازار سے تو کیا ہی بات ہے آج کیونکہ چھٹی کا روز اور چھٹی کے روز زندہ دلانے لاہوریے جو ہیں وہ مختلف پلانز کرتے ہیں صبح کے اوقات میں جو ہے وہ ابھی ناشتہ کیا جا رہا ہے اس وقت میں گوال منڈی میں موجود ہوں شہریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ناشتے پر ہاتھ صاف کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی بونگ کھا رہا ہے کوئی سیری پائے کھاتے ہمیں نظر آ رہا ہے فیملیز کی اگر ہم بات کر لیں تو فیملیز کی ایک کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے میرے ساتھ بھی اس وقت ایک فیملی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آرڈر دیا ہوا ہے یا آ گیا آپ کا ناشتہ تو آ گیا جی ناشتہ تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے سیری پائے آرڈر کی ہیں اور تارک پیلوان کی پوریاں آرڈر کی ہیں یہاں پر اگر ہم بچوں کے بات کر لیتے ہیں تو بچے بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ بچوں کو کوئی بھی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور خوب حلہ گھلا کرے اور ساتھ ہی ساتھ کھایا پیا بھی جائے تو بچوں سے بات کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤ سبح سبح اٹھ گئے ہو ناشتہ کرنے آئے ہو کیا کہ ہوگی ہمیں آج اٹھ گیا آج ہم باہر ناشتہ کرنے آئے ہیں اپنے ناشتہ سب لوگوں کے ساتھ بلکل ناشتے کے بعد جو ہے وہ مختلف پلان بھی ہوتے ہیں بچوں کے تو ان کے بھی ایک پلان ہے کہ ناشتہ کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہ پہ جائے جگہ بہت شکریہ آپ کا